جولائی میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیٹھ سات بلین ڈالر کے نئے بیل آؤٹ پیکج کی ڈیل ہوئی تھی تو دوسری اور پاکستان کے اوپر چین کا کرز لوٹانے کا دبا بھی شروع ہو چکا ہے خنجرہ بورڈر پر چائنہ اور پاکستان کے بیٹھ ٹریٹ سسپینڈ ہو چکی ہے پہلے ہم نے ٹریٹ سسپینڈ کی انڈیا کے ساتھ پھر کی افغانستان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ بھی خنجرہ بورڈر پر ٹریٹ جو ہے پاکستان کی سسپینڈ ہو چکی ہے چائنیز جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر آ رہے ہیں پاکستان میں کچھ بجوہات کی بنابراہ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریٹ پاکستان میں آتی تھی ویا خنجرہ پاس وہ بند ہو گئی ہے وہاں پر لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیئے ہیں جی ہاں وہاں پر لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے کہ الیکٹرسٹی کے بل دیں اور وہ جلا رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں میشہ سے ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم تو کٹورا لے کے گھومتے ہیں بلکہ انڈین ٹی وی پہ تو سمٹائم ہمیں یہ بھی سننے میں آتا تھا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے کہ کٹورا خان ان کا نام رکھ دیا تھا جو کہ ہمیں پاکستانی بہت برا لگتا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایسا کہا جا رہا ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود وہیں پہنچایا ہے پتہ ہے کہ جو پاکستان چائنا جو ہے وہ ٹریڈ سسپنڈ ہو گئی ہے اور آج ساتوہ دین ہے کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ٹیکسیز لگاتے ہیں ان امپورٹس کے اوپر جو چائنا سے آتی ہیں جبکہ جو گلگت بلتستان کی کورٹ ہے اس نے اس پر منع کیا ہوا شہباز شریف نے کیبنیٹ میٹنگ میں کہا کہ انہوں نے چینی سرکار کو ایک پتر لکھ کر کرز کے ری پروفائلنگ کا نروت کیا ہے تاکہ بھکتان کی تاریخ بڑھا دی جائے پاکستان کو ایمیڈیئٹ بنے آدھوں کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل لیول بھی بکوز ازاد کشمیر ہو گلگت بلتستان ہو بلوچستان ہو یہاں پہ بہت سارے جو انٹرسٹ گروپ سے وہ آہستہ آہستہ امرج کر رہے ہیں نمسکار دوستو جہین پاکستان کے گلگت بلوچستان میں ماس پروٹسٹ کے چلتے چائنا پاکستان کا ٹریٹ بند کر دیا گیا ہے چین کی ساری انویسٹمنٹ جو کی بلوچستان میں ہے وہ لگ بگ ڈوپتی دکھ رہی ہے اور پاکستان کے بھی ہاتھ سے یہ بلوچستان کا ایریا ہاتھ سے نکلتا دکھ رہا ہے کرس چلے دبا پاکستان کو چین کو کرج واپس کرنا ہے لیکن پاکستان نے چین کو کرج واپس کرنے کے لیے چین سے تھوڑا اور ٹائم مانگنے کی گوھار لگائی ہے پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے خود چینی سرکار کو خط لکھ کر لون کے ری پروفائل کرنے کی گوھار لگائی ہے چین نے اگر محولت نہیں دی تو پاکستان کو اگلے مہینے آئیم ایف سے فنڈ نہیں ملے گا اور اگر چین پاکستان کے پردان منطری کی گوھار سن لیتا ہے تو پاکستان کو اگلے مہینے آئیم ایف کی اور سے ساتھ بلین ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج مل سکتا ہے پاکستان کے ایک بار ڈان میں چھپی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اگر آئیم ایف سے تھوٹی سیون مہینے کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے تو اسے اپنے مطردیسوں سے لیے گئے لون کے ریپروفائلنگ کرنی ہوگی چین سعودی عرب اور یوئی کے ساتھ پاکستان کو قریب ٹونٹی سیون عرب ڈالر کی دینداری کی ریپروفائلنگ کرنی ہوگی چائنیز جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر آ رہے ہیں پاکستان میں کچھ بجوہات کی بنابئے ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ پاکستان میں آتی تھی ویا خنجرہ پاس وہ بند ہو گئی ہے چائنیز کو انجینئرز اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اکراس دہ کنٹری اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان چائنہ جو ہے وہ ٹریڈ سسپنڈ ہو گئی ہے اور آج ساتھوہ دین ہے کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ٹیکسیز لگاتے ہیں ان امپورٹس کے اوپر جو چائنہ سے آتی ہیں جبکہ جو گلگت بلتستان کی کورٹ ہے اس نے اس پر منع کیا ہوا اب دیکھیں جو گلگت بلتستان ہے یہ لیجسلیٹف ایک اسمبلی ہے اور ایک سیمی اٹانومس ریجن ہے جس کو زاری وعدہ پاکستان کنٹرول کرتا ہے اب یہ جو ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ جی فیڈل گورنمنٹ تو ٹیکسیز کٹھے کرے گی لیکن وہ جو گلگت بلتستان ہے سوری جو گلگت بلتستان کی کورٹ ہے انہوں نے اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے اور گلگت بلتستان کی کورٹ جو ہے اس نے اس کو اللیگل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے سیلز ٹیکس ہے ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایکسٹر آرڈنری ہیں غیر ضروری ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے اب یہ جو چیز ہے زاری بات ہے اس میں حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے حکومت کہتی ہے جو جو فیڈل گورنمنٹ ہے یا جو فیڈل آثورٹی ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی اس کا ڈسینڈ ڈومینیٹ کرے گا اوور دی پروینچل یا آٹانومس جو باڈیز ہیں ان کے اوپر اب وہ یہ رہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے وہاں بھی وہ کہتے ہیں نہیں سو اب گلگت بلتستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس سے ایگزیمٹ کر دیا جائے بیکوز ہماری کوٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایمیڈیئٹ بنیادوں کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل لیول پر بیکوز ازاد کشمیر ہو گلگت بلتستان ہو بلوچستان ہو یہاں پہ بہت سارے جو انٹرسٹ گروپ سے وہ آہستہ آہستہ امرج کر رہے ہیں اور یہ بسیکلی فائنینچل پرابلمز ہیں یہ فائنینچل پرابلمز لارجلی آپ کو کراچی لہور اگر اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہے یا پشاور میں نظر نہیں آ رہے تو یہ جو پیریفرل ایریاز ہیں وہاں پہ جو ڈسٹیبیشن آر ویلتھ ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نیچرلی جو پولیٹیکل مویمنٹس والے لوگ ہیں جو سوشل مویمنٹس چلانے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے ان ایکنومک گروپس کی کہ یہ سٹیٹ کیو پر پریشر ڈال سکیں کیا حکومت کو پہلے نہیں پتا تھا پتا تھا تو کیوں اس اتنے دن اس کا انتظار کیا کیوں میڈیا کی زیند بننے دی کیوں اس کو اس مقام پہ لے آئے کہ کاروبار باند ہو گیا چینی سمان لے کے تو سست بورڈر کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اس طرف کھڑے ہوئے ہیں کاروبار ہو نہیں سکتا ادھر افغانستان کے بورڈر پہ جائیں تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی سمان ادھر کھڑا رہتا ہے ادھر کھڑا رہتا ہے ادھر کھڑا رہتا ہے نہ وہاں جا سکتا ہے نہ یہاں آسکتا ہے اب جتنی بھی پاکستان میں الیکٹرونک آئیٹمز آتی ہیں جوتے گارمنٹس سپیر پارٹس جو کہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں سننے میں تو آتا ہے ڈرائی فروٹس بھی آتے ہیں میڈیسن کی ہرپز بھی آتی ہیں کپڑا بھی آتا ہے ہر چیز ہی آتی ہے بندے بھی آتے ہیں انسان بھی آتے ہیں مرد بھی آتے ہیں خواتین بھی ہر چیز ہی چائنہ سے آتی ہے پاکستان کے اندر تو سیدھی سی بات گاڑیاں بھی آتی ہیں ان کے ٹائر بھی آتے ہیں ان کے پنکچر لگانے والے بھی آتے ہیں پاکستان میں تو کچھ بنتا نہیں ہے اس انداز سے جس انداز سے بننا چاہیے تو پاکستان کی حکومت کو جو ہماری فیڈل بورڈ آف ریوینی ہے کیا ان کو ان چیزوں کا پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ چیز ہے اور پاکستان کے اندر اوریڈی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر اوریڈی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بلوچستان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے بلوچستان جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے بلوچستان لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہے سو چائنیز انڈر پریشر ہیں چائنیز انڈر پریشر ہیں چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خواب کیے جا رہے ہیں یہ چائنیز سمجھتے ہیں اور ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں مختلف انداز سے جسے آپ کہہ لیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ گہرہ جا رہا ہے پاکستان کے اندر چائنیز کو ہم نے پیسے واپس کرنے اوکندہ نے پیسے دیو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جو مومنٹ ہے وہ چل رہی ہے چائنیز کے ساتھ ٹریڈ بند ہے ٹریڈ ہی بند کر دی ہے کاروبھار ہی بند کر دی ہے چائنیز کے ساتھ اور وہ صرف اس لیے کہ ہماری بروکریسی بڑا سلو رسپونڈ کرتی ہے اب پاکستان نے حکومت نے لیٹر لکھ دیا چائنیز کو اور لیٹر کیا لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ کریں شباہ شریف صاحب نے ہمارے وزیراعظم صاحب نے چائنیز کے سی جنگ پنگ کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ڈیٹ کو ری پروفائل کریں تاکہ ہم آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر لے سکیں اب ہمارے حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا آئی ایم ایف پیسے اس لیے نہیں دیتا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے ہم آپ کو سات ارب ڈالر دیں گے پانچ سال کے لیے جو ہے اس کو روک دے باقی ہر چیز کو نہ فیکٹری میں کچھ بن رہا ہے اور نہ ہی کچھ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ عمران خان صاحب نے پہلے ہی ٹریڈ بن کر دی تھی جب 370 وہ ہٹایا گیا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی 370 کے واپس آنے تک پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا اس وقت کی یہ ایموشنل قسم کی بھائشن جو تھی عمران خان صاحب تو کہہ کے کٹ لیے اور رہ گئے پیچھے ہم لوگ یعنی کہ پاکستانی سٹیزنز کے اب کریں تو کیا کریں ہر چیز جو ہے وہ کیونکہ پوری دنیا کا چکر لگا کے چاہے وہ بھارت کی ہی کیوں نہ ہو بہت مہنگی ہو کر پاکستان تک پہنچتی ہے اب پاکستان چاہتا ہے کہ ٹریڈ دوبارہ کھولی جائے لیکن اس وقت کے لیے اس سب باتوں کے لیے بھارت کے پرائیم منسٹر یا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ٹریڈ تو آپ لوگوں نے بن کی تھی اب ہم جیسے دوبارہ ٹریڈ سٹارٹ کر دیں اس کے لیے آپ کو پہلے ٹریڈ روکنی ہو